ویسے تو بیجاپور میں سرکاری دفتروں کے کھلنے کا سمیں دس بجے تیہ کیا گیا ہے لیکن اگر تصویریں دیکھیں تو سب خالی خالی ہی نظر آئے گا کلیکٹر آفیس میں ایک بھی سرکاری کرمی نہیں ہے ہمارے سموداتا وشال گومہ سے نے سرکاری کا ریالیٹی چیک کیا اور حقیقت جو ہے وہ بہت سوچنے والی ہے بہت چوکانے والی ہے کہ کیا سرکاری ملازم سمیں کا پالن کرتے ہیں اس کا جواب آپ کو ہمارے ریپورٹر کے اس ریپورٹ میں پتا چل جائے گا اس وقت نام جلہ کلیکٹر ہے موجود ہے اور جلہ کلیکٹر کی گھڑی کو ہم دکھانا چاہیں گے آپ دیکھے گا میرے پیچھے آپ کو گھڑی دکھرا ہوگا سمیں آپ دیکھے دس بج کر پانچ منٹ اور ہیں لیکن ابھی بھی کوئی بھی جو کرمچاری ہے کلیکٹر آفیس میں نہیں پہنچا ہے اب اس طرف دیکھے گا پورا نظارہ جو ہے وہ آپ کو خالی نظر آئے گا کوئی بھی سرکاری جو کرمچاری ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچے اگر سمیں کی بات کر رہا تو دس بج کے پانچ منٹ ہو رہا ہے لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں تصفیریں جس طریقے سے ہم آپ کو دکھانی کی کوشش کر رہے ہیں آج جو ہم ریالیٹی چیک کرنا ہے کہ سرکاری جو سمیں جو دس بج کے دس بجے جو نیرداری تو ہوتا ہے وہاں اس سمیں پہ کیا پہنچتے ہیں کہ آپ اس طرف دیکھے گا اس طرف آپ دیکھے گا کوئی بھی نہیں پہنچا آپ تصویریں دیکھے گا جس طریقے سے ہم لگاتار آپ کو دکھانی کی کوشش کر رہے ہیں اور ادھر دیکھے گا آپ بی آر بگیل جیلت شکشہ دیکھاری ہے دیکھے ان کا دفتر ہے یہ ان کا دفتر آپ دیکھے گا جس طریقے سے ہم آپ کو لگاتار تصویریں دکھانی کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ وہ بھی سمائے سے نہیں پہنچے آپ دیکھے گا آپ تصویر ہم دکانی کوشش کر رہے ہیں آپ کو آپ کو کوئی نظر نہیں آگا اور یہاں پہ جو ہے نیال ہے انویباگیا دکاری بڑھتے ہیں آپ اندر دکانی کوشش کروں گا میں آپ کو اندر آپ دیکھے گا آپ کو پورے جو چیمبر ہے وہ خالی نظر آ رہا ہوگا آپ تصویریں دیکھیں جس طریقے سے ہم لگاتار آپ کو دکانی کی کوشش کر رہے ہیں ہم ریالیٹی چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سمائے پہ کیا کرمچاری اپنے دفتر پہنچتے ہیں کیا اس کو لے کر ہم لگاتار آپ کو دکانی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دیکھیں کوئی بھی نہیں پہنچائے اب بات بلاسپور کی کرتے ہیں جہاں کے اندر سرکار کے شہری وکاس اور آواز مندرالے کی اور سے ایز آف لیبنگ دو ہزار بائیس کے تحر سٹیجن پرسیپشن سروے کر آیا جا رہا ہے جس میں شہر کے لوگوں کی قوالیٹی آف لائف آرثک استطی اور سسٹینیبیلیٹی کی جانکاری جھٹائی جائے گی جس کو لے کر سمارٹ سیٹی کے ایم ڈی کونال دودھاوت نے لوگوں سے سروے میں زیادہ سے زیادہ بھاگیداری کی اپیل کی ہے ساتھ انہوں نے بتایا کہ سروے سے جڑی جانکاری دینے کے لئے شہر میں جگہ جگہ بیل بورڈ بینر پوسٹر لگایا جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سروے سے جڑی جانکاری مل سکے بتا دے کہ سروے کے ریپورٹ پر زلے کی رینکنگ تیگ کی جاتی ہے کارمنٹ آف انڈیا کے مادیم سے جو ایز آف لیونگ انڈیکس ہے اس کے انترگر سٹیزن پرسیپشن سروے جو ہے وہ کرایا جا رہا ہے اس میں جو سٹیزن پرسیپشن سروے ہے اس میں قوالیٹی آف لائف ایکنومک ایویلیٹی اور سسٹینیبیلیٹی یہ تین پارٹ پر سٹیزن کے جو فیڈبیک ہے وہ یہ تین پیلرز ہیں جن پر لیے جا رہے ہیں میں آپ کے مادیم سے سبھی سہر واسیوں سے اپیل کروں گا اس میں ادھیک سے ادھیک فیڈبیک جو ہے دے تاکی جو ہے اس میں ایز آف لیونگ میں سہر کی کیا استطیق ہے اس کا آقلن کیا جا سکے اور پھر سبھی سہر کے پرموکستان اوپر بل بورٹس لگائے جا رہے ہیں سبھی کالیجز میں ریزیڈنشل سوسائٹیز میں بھی جو ہے بل بورٹس اور پوسٹر لگائے جا رہے ہیں